دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں واتس ایپ کے لئے ٹیڈ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سیون ایسے ٹکس این ٹکس بتائیں گے جس کی ملت سے آپ اپنی واتس ایپ کو کافی ادھا خوبصورت بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو پکڑ بھی سکتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے یا اور بھی کافی زیادہ انفرمیشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی لوگوں سے یہی روکائز ٹیک آبا آنے چینل پر نہیں ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس آدھا میں نے گھنٹی پر ہم بھر ضرور کریں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹک کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنی واتس ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں واتس ایپ کے اندر ہمیں کوئی بھی بندے کو اپنی میسی سینڈ کرتے ہیں مطلب اس میں کوئی ہمارا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے اسے ہم میسی سینڈ کرتے ہیں تو یہاں پر وہ ڈلیور ہو جاتا ہے مطلب کہ اس کا نیٹ اس وقت آن ہے سنگل ٹک مطلب کہ وہ آف لائن ہے ڈبل ٹک مطلب کہ وہ آن لائن ہے مطلب اس نے ہماری واتس ایپ جو ہے آف کی ہوئی ہے بھی یا پھر اس نے بلیو ٹک آف کی ہوئی ہے تو ہم کیسے ملوم کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمارا میسیج ریڈ کر لیا لانگ پریس کرنے کے بعد ہمیں سائیڈ کے اوپر تھری ڈورٹس مل جاتے ہیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں انفرمیشن مل جاتے ہیں اس انفرمیشن کے اوپر اگر ہم کلک کر دیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر اس بندے نے ہمارا میسیج کس ٹائم ریڈ کیا ہے مطلب کہ اس بندے نے بلیو ٹک آف کی ہوئی تھی اس بندے نے ہمارا میسیج ریڈ کر لیا ہے یہاں پر ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ اس بندے نے آپ کی وارٹس آف میسیج کس ٹائم پڑھا ہے تو اس طرح آپ نے کسی بھی دوست کو پکڑ سکتے ہیں کہ اس نے ہمارا میسیج پڑھ کے ہمیں ریپلائی نہیں دیا تو اس کے بعد نیکس ٹک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آ جاتی ہیں گروپس کے اندر پکچرز ترہ ترہ کی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی ہمیں بندہ پکچرز سینڈ کرتا ہے تو ہم وہ پکچر اور ویڈیو اپنی گیلری کے اندر شو نہیں کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ ہمارا کوئی دوست ہے وہ ہمیں ایسے سی پکچرز یا ویڈیو سینڈ کرتا ہے تو ہم نہیں چاہتا کہ وہ ہماری گیلری کے اندر شو ہوں یا کوئی ایسا گروپ ہو جس کی آپ پکچرز یا ویڈیو نہیں چاہتے تو اس کے لیے ہمیں اپنی سیٹنگ میں جانا ہوگا سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر ہمیں چیٹ کا آپشن مل جاتا ہے چیٹ کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آ جاتی ہے گروپ کی گیلری کے اندر جو ہمیں شو میڈیا جو ہوتا ہے اسے ہم نے آف کر لینا ہے یہاں پھر آپ اپنے کسی بھی سنگل فرینڈ کا آف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے کسی بھی فرینڈ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کے نیم کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو آپشن مل جاتی ہے میڈیا وزیبیلٹی اس آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے آپ ڈیفالٹ رکھنا چاہتے ہیں یا آف یہاں پر ہم نو کے اوپر کلک کر جاتے ہیں اس طرح کوئی بھی بندہ آپ کو میسی سینڈ کرے گا یا ویڈیو کوئی بھی سینڈ کرتا ہے آپ کو یا پکچرز وہ آپ کی گیلری کے اندر شور نہیں ہوں گی تو یہ بھی آپ کو کافیت تک ٹک پسند آئے گا اس کے بعد ہم نیکس ٹک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آ جاتی ہے کہ ہم اپنے کسی بھی بندے کو میسی سینڈ کرتے ہیں تو اسے ہم سنگل بٹن یہاں پر آپ کی سکرین کے اوپر شور آگا ہم کیسے چاہتے ہیں کہ ہمارا نیچے جو بٹن ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہم اپنے فاسٹ لی ہم اپنے کسی بھی فرینڈ کو چیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اندر کا آپشن مل جاتا ہے مطلب کہ آپ کا میسی نیچے کو جا رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے ہی آپ کو سینڈ کا آپشن ملے آپ کو کونے کے اوپر تو وہ کیسے کر سکتے ہیں یہاں کے اوپر آپ کو سینڈ کا آپشن مل جائے تو آپ کے لئے کافی ادھک فائدہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی سبھی واتس ایپ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے آپ نے بیک چلے جانا ہے بیک جانے کے بعد آپ نے اگین تھیری ڈوٹس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے سیٹنگ کے اندر سیٹنگ کے اندر میں جانے کے بعد آپ نے کسی بھی فرینڈ کے ساتھ اگر آپ چیٹ کریں گے تو آپ کو نیچے سینڈ کا آپشن مل جائے گا اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو سینڈ کا آپشن مل جاتا ہے تو یہاں سے آپ آسانی سے ٹیپ کر کہ اپنی کسی بھی بندے کو فاسٹلی میسیج سینڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ٹکس آئی ہوپ کہ آپ کو کافیت تک اچھی لگی ہوگی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے گروپس کے اندر طرح طرح کے میسیجز آتے ہیں یہاں ہمارے ہمیں کوئی بھی بندہ ایسے سے میسیج سینڈ کرتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو میوٹ کر دیں اس کا ہمیں نوٹیفکیشن نہ ملے اس کی ہمیں بیل نہ ملے تو اسے ہم کیسے میوٹ کر سکتے ہیں اس کے اب لانگ پریس کر کے رکھیں گے فرص طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے بھی آپ میوٹ کر سکتے ہیں اسے یہاں پر نوٹیفکیشن اس کا آپ کر سکتے ہیں اسے کتنے ٹائم کے لیے اسے آف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آف کر سکتے ہیں اور یہاں سے شو نوٹیفکیشن بھی آن آف کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ ارگمنٹ کروں گا آپ اسے ٹائم دے کے اسے آف بھی کر سکتے ہیں بعد میں اسے آن بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد دوسرا دیکھا یہ ہے کہ اس کے نام کے اوپر کلک کریں اس گروپ کے اور یہاں پر آپ کو نوٹیفکیشن میوٹ کی آپشن مل جاتی ہے اسے بھی آپ آف کر کے تو کافی اتک سکون رہ سکتے ہیں یہاں پر اسے آف کرنے کے بعد یہاں پر نوٹی فکار سینڈ کرتا ہوں تاکہ ہمیں کوئی بھی بندہ سینڈ کرتا ہے تو وہ ہائٹ ہی رہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی بھی بندہ میسیز شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے شو بھی کر سکتے ہیں اب ہمیں کوئی بھی بندہ میسی بقید سینڈ کرتا ہے تو نہ ہمیں اس کی بیل شو ہوگی سائیڈ کے اوپر آپ کو میوٹ کا اپشن بھی مل گیا ہوگا اس کے میں سے آپ اپنے کسی بھی گروپس کو میوٹ کر سکتے ہیں سال کے لیے یہ بھی ٹریکس آپ کو کافیت تک پسندے گئے نیکس ٹریک کے ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں جو ہے کوئی بھی بندہ میسیج ایسا سینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اسے سیو کرنا ہے مطلب کوئی ہمیں جی میل سینڈ کرتا ہے یا کوئی بھی امپورٹنٹ میسیج سینڈ کرتا ہے اس کے اوپر ہم یہاں پکچر سینڈ کرتا ہے اس میسیج کو کافیت تک مشکل ہو جاتا ہے تو ہم سٹار کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اس میسیج کو سائیڈ کے اوپر رکھ لیں گے مطلب کہ ہمارا کوئی بھی بندہ وہ میسیج پوچھے گا تو ہم اسے ڈونڈ سکیں گے یہاں سے ہم سٹارٹیڈ میسیج کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہی میسیج جو ہم نے سیو کیا ہوتے وہ سائیڈ کے اوپر آپ کی وارٹس ایپ کے اندر آگئے تو اس طرح آپ اپنے کسی بھی میسیج کو لیدہ کر کے اسے بعد میں دونڈ آسانی سے سکتے ہیں تو نیکس ٹرک کی ہم بات کرتے ہیں اس ٹرک کے اندر آپ جو ہے آپ نے وارٹس ایپ کی ٹوٹل انفرمیشن منگوا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر اکاؤنٹ کے اندر چلے جانا ہے اکاؤنٹ کے بعد ریکویسٹ کاؤنٹ پر چلے جانا ہے یہاں پر اسے آپ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں دو سے چار یا پانچ دن کے اندر اندر آپ کی وارٹس ایپ کی ریکویسٹ آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے کون سے گروپس جوئن کے آپ نے کب اپنی وارٹس ایپ جوئن کی تھی یا پھر آپ نے کسی بندے کو میسیج سینڈ کیے تھے اور ٹوٹل انفرمیشن آپ کی وارٹس ایپ آپ کو سینڈ کر دے گی کچھ دن کے اندر اندر تو یہ بھی ٹرک آپ سے لئے کافی اتاق ہیلپفل ہوگی اس کے بعد نیکس ٹرک کی بات کرتے ہیں اس کے اندر آپ اپنا نمبر چینڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے کسی بھی فرینڈ کو وہاں سے نوٹیفکیشن بھی بیس سکتے ہیں مطلب کہ اکثر اوقات ہم اپنے فرینڈوں کو میسیج کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی وارٹس ایپ کا نمبر چینڈ کر لیا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ایک کلک کے اوپر آپ نے سبھی نمبر کے اوپر آپ میسیج سینڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے نمبر چینڈ کر لیا Whose اس کے لئے آپ نے سیٹنگ میں چلے جانا ہے اکانٹ میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو چینڈ نمبر کے آپشن مل جاتی ہے یہاں سے آپ نے نیکس کر دینا ہے یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے یہاں پر آپ نےابھ کے اوپر اول نمبر لکھ دینا ہے پرانا نمبر جو آپ کی وارٹس ایپ پہلے چال رہی ہے اس کا نمبر لکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے نیچے نیو نمبر لکھ دینا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ان کو ہم ایک کلک کے اوپر میسی سینڈ کر ستے ہیں کہ ہم نے اپنی واتس اپ آپ چینج کر لی ہے یہاں پر مین آپشن ہے یہاں پر نوٹیفیشن مائی کنٹیکٹ اسے آپ نے آن کر لینا ہے اسی آپشن کو آن کرنے کے بعد نیچے آپ کو تھیری آپشن مل جاتی ہیں یا کسٹم آپ کسی فرینڈ کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا آل فرینڈ کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی اور چوز فرینڈ کو کرنے کے بعد آپ نیکس کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ نے جو بھی نمبر چینج کیا ہے آپ کے سب ہی واتس اپ نمبر کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا اس طرح آپ کو ایک ایک بندے کو میسی سینڈ کرنا کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہی تھے آج کے سیون واتس اپ ٹکس آئی ہاپ کے آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند ہاتی ہے تو ویڈیو کے نیچے اپنی رائز ضرور دیجئے گا اگر آپ نیچے کمنٹس کرتے ہیں تو ہمیں کافی حد تک حوصلہ افضائی بھی ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے گینٹی کے بٹن پر ضرور کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کالکو میں کوئی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں اس کا نوٹ پیشن آپ کو سب سے پہلے ہی مل جائے گا ملتے ہیں کسی نے ایک سپیشل ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ